ان سلائیڈز میں ہم الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز کی انرجی کو ان کی ویولنٹ یا فریکنسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھیں گے انرجی اور ویولنٹ یا انرجی اور فریکنسی کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ اس کنڈیشن میں آپ کو نظر آرہا ہے E is equal to H mu H کو پلانکز کانسٹنٹ کہتے ہیں جس کی ویلیو 6.26 ملٹیپلائی بائی 10 رس پار منس 23 جولز یہ آگے ہمیں لکھی بھی مل جائے گی E یہاں پر انرجی ہے اور فریکنسی اور لیمڈا ویولنٹ اور فریکنسی ان کو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جبکہ C سپیڈ آف لائٹ ہے اسے بھی ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس ریلیشن سے ہمیں سمجھ ہی آرہا ہے کہ انرجی is directly proportioned to frequency کسی ویو کی کسی الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز کی جتنی زیادہ فریکنسی ہوگی اتنی زیادہ اس کی انرجی ہوگی جبکہ انرجی is inversely proportioned to wavelength یعنی جتنی زیادہ wavelength ہوگی اتنی کم energetic light ہوگی اب اگر آپ wavelength کو reconsider کریں جو پچھلے فنومنہ ہم نے دیکھا تھا کہ radio waves کی wavelength سب سے زیادہ تھی یقیناً پر سیکنڈ جو waves ایک unit area سے گزریں گی وہ بہت کم ہوں گی اور frequency بہت کم ہوگی تو wavelength جتنی زیادہ ہوگی اتنی کم energetic light ہوگی ریڈیو waves صرف wall سے ٹکرا کر یا موبائل فون یا television کے signals کی صورت میں آتی ہے اور کچھ area کے بعد ہمیں amplifiers لگا کر انہیں enhance کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی movement کی وجہ سے آہستہ آہستہ concentration بہت کم ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں microwave جن کی wavelength ان سے کچھ کم ہے آپ consider کر سکتے ہیں کہ microwave میں ہم کوئی بھی چیز رکھیں کچھ دیر کے لیے تو وہ hot ہو جاتی ہے یعنی وہ molecules کی translation motions کو change کر رہی ہے جو water molecules موجود ہیں ان کی movement بڑھا رہی ہے radio waves اس کے مقابلے میں جیسے mri میں magnetic resonance imaging میں استعمال ہوتی ہیں وہ صرف molecules کی, water molecules کی rotational motions میں اضافہ کر رہا ہے اس سے زیادہ energetic light جسے ہم IR یا infra red region کی light کہتے ہیں وہ اتنی energetic ہوتی ہے کہ molecules, atoms کے درمیان جو bonds بنے ہیں ان کو vibrate کرتی ہیں ان میں movement پیدا کرتی ہیں یہ movement stretching بھی ہو سکتی ہے یہ bending vibrations بھی ہو سکتی ہیں visible یا UV region کی light molecule میں electronic transitions کروا سکتی ہیں لیکن یہ electronic transitions normally جو pi bonds ہیں ان کے electrons تک محدود رہتی ہیں تو pi electrons کو ایک pi سے pi star میں convert کروانے کے لیے یا transitions کروانے کے لیے UV light یا visible light یہ کافی energy دے رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ energy کی light یا کم wavelength کی light جسے ہم X-rays کہتے ہیں وہ sigma bonds کو بھی, sigma سے sigma star transitions کروانے کا کام کر سکتی ہیں اس لئے X-rays خطرناک ہوتی ہیں اگر بہت زیادہ دیر تک کسی body پر آپ اس کو inject کریں یا اس کے ساتھ contact میں رہے تو molecules distort ہوں گے اسے ہم کہتے ہیں کہ cancer produce کرنے کا باعث بنیں گی gamma rays جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں کہ وہ آپ کے atom نکلائے کو بھی توڑنے کا کام کر سکتی ہیں یہ ایک مرتبہ پھر ہم observe کر سکتے ہیں کہ visible region کی light جیسے ہم وائلٹ, indigo, blue, green, yellow, orange اور red ویبگر کے نام سے یاد کرتے ہیں ان سات کلرز جو ہمیں قوس قضا میں بھی نظر آتے ہیں رینبو میں visible سے پہلے والٹ سے پہلے ultra والٹ اور red کے بعد infrared region visible region ان دونوں کے درمیان میں ہے اور اس وقت کی discussion میں ہم visible اور uv region کو discuss کریں گے absorption of light by molecules again اس کو summarize کیا گیا ہے کہ rotational motion create کر سکتی ہیں یا vibrational motion create کر سکتی ہیں یا electronic transitions interaction سے ہو سکتی ہیں molecules میں electronic transition جیسے e0 سے e1 میں transformation اسے ہم electronic transitions کہتے ہیں جیسے sigma سے sigma star میں یا pi سے pi star میں transitions electronic transitions کہلائیں گی ایک bonding orbital ہے ایک anti-bonding ہے یعنی bond break ہوگا اگر اتنی wave یا اتنی energy دینے کی قابل ہے کہ electronic transition e0 سے e1 میں لے جائے اس first transition state میں لے جائے تو پھر اس molecule میں transitions ہوں گی لیکن اگر energy کم ہے جو wave کسی molecule کے ساتھ انٹریک کر رہی ہے یا اس پہ spark کی جا رہی ہے تو electronic transitions تو نہیں ہوں گی لیکن vibrational changes ضرور آ سکتی ہیں vibrational modes change ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک electronic transition transition e0 سے e1 کے درمیان میں ایک سے زیادہ vibrational mode موجود ہیں v1, v2, v3 اور e1 سے e2 میں اسی طرح سے مزید vibrational modes موجود ہوں گے اگر light کی energy اور کم ہے اور وہ vibrations بھی کروانے کے قابل نہیں ہیں تو پھر وہ molecule کی rotational motion میں change لے کر آ سکتی ہے ایک single vibrational mode میں بہت سارے اس کے زیلی rotational transition mode موجود ہو سکتے ہیں اس طرح سے ہم یہ observe کر سکتے ہیں کہ energy جتنی زیادہ ہوگی کسی بھی electromagnetic radiation کی وہ molecule میں اتنی زیادہ changes لے کر آئے گی UV light چونکہ electronic transitions کروانے کا باعث بنتی ہیں اس لئے obviously وہ vibration changes بھی لے کر آتی ہیں وہ rotation changes بھی لے کر آتی ہیں لیکن above all وہ electronic transitions کروا دیتی ہیں UV radiation bring electronic transitions in molecule جو کم از کم conjugated structure یعنی ایک double bond single bond اور double bond دو double bond اگر conjugation میں ہوں تو وہ normal UV range کے اندر electronic transitions کروانے کے قابل ہوگی یہ double bonds جتنی زیادہ conjugation میں آئیں گے اتنی زیادہ electrons کی movement conjugation کی وجہ سے molecule A localized نہیں رہیں گے بلکہ D localized ہو جائیں گے جیسے benzine ring com consider کرتے ہیں کہ electrons سارے کے سارے ring میں overall move کر رہے ہیں اس صورتحال میں electrons کی movement یا ان کو excite کروانا نسبتاً آسان ہو جائے گا تو UV region کی light تو صرف دو double bond اگر conjugation میں ہوں تو ان کو کم از کم excite کروانے کے قابل ہے لیکن جتنی زیادہ excitation آرام سے possible ہو تو molecule colorful molecule میں بھی convert ہو جاتا ہے ویزیبل ریجن کی light بھی اس کے ساتھ انٹریک کر سکتی ہے یعنی conjugated system ہے ساتھ کوئی ایسے molecules بھی لگے ہیں جو کرومو فورس کا کام کریں گے جو خود color bearing species ہوں تو molecule بڑے آرام سے low energy پر بھی اور higher wavelength پر بھی absorb کرے گا اور ہمیں colorful نظر آنا شروع ہو جائے گا موسیقی